اسلام علیکم ڈاکٹر سامرہ امین چودری فرم لاہور کیسے ہیں آپ لوگ جی میں ہمیشہ اکثر آپ لوگوں کو یہی کہتی رہتی ہوں یہ نہیں کرنا یہ نہیں لینا یہ نہ ہو آہ تو آج میں کچھ ایسی ایسی آپ کو وہ چیزیں جو آپ کے اپنے کچن میں ہیں وہ میں آہ اگر آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں یا نہیں بھی لے رہے تو آپ نے یہ لینی ہے آہ اور جگر لینے کا مطلب ہے کہ ان کے بہت 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 بڑے کپیالے بھر کے نہیں لینے ان کا اماؤنٹ جو ہے وہ بیلنس ہو ایک چمچ دو بڑے چمچ اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے پہلی چیز جو آپ کی مردانہ ہیلتھ کے لیے اور سپرمز کے لیے اچھی ہے آہ بلیک چوکلیٹ وہ بزار سے ملتی ہے بلیک چوکلیٹ کے اندر جو ہے یہ جو سب سینسز ہیں وہ آپ کے برین کے اندر جا کے آپ کے ہیپی ہارمونز کو نکالتی ہیں اور جب ہیپی ہارمونز ہوں گے تو اگر آپ کا موڈ اچھا ہوگا تو آپ کی ڈیزائر بھی اچھی ہوگی آپ کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگی ٹھیک ہے دوسری چیز ہے انار جس کو میں ایک مردوں کے لیے پھلوں کا بادشاہ کہتی ہوں مردانہ ہیلتھ کے لیے اور انار آپ نے ڈیلی آپ سفید لے لیں لال لے لیں بیج سمیت اس کو چبا کے کھانا ٹھیک ہے بیجوں میں بھی انار کے جو ہے طاقت ہوتی ہے ان کو باہر نکال نکال کے نہ پھینکیں کیونکہ وہ بھی آپ کی مردانہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ٹھیک ہے اور کوئی ایسا مشکل نہیں ہے جب سفید انار نہیں ہوتا تو لال ہوتا ہے لال نہیں ہوتا تو سفید ہوتا ہے کئی دفعہ دونوں ہی مل رہے ہوتے ہیں بزار میں ٹھیک ہے تیسری چیز جو کمپلیٹ فوڈ ہے ہمارا میں نے پہلے اس پر پورا بلوگ بنایا ہوئے اپنا خجور ہے خجور آپ نے وہی بات دو خجوریں دن میں ضرور ایڈ کریں اور کچھ نہیں کریں گی آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا وہ اندر سے آپ کے سپاون اور آپ کی ہر چیز کے لیے کتنا ہیلپفل ثابت ہوں گی یہ سب چیزیں آپ کی شریعانوں کو صاف کرتی ہیں کھول دیتی ہیں جتنے بھی قریباً اگر ہارٹ پیشنٹس پی ہیں یہ جن کا کلیسٹرول زیادہ ہے یہ نیچرل فوڈز ہیں جو آپ کی شریعانوں کو کھول دیں گے دوائیاں تو آپ نے لینی ہیں ظاہر ہے ڈاکٹر کے ایڈوائز کے مطابق مگر کچھ نیچرل چیزیں ہیں یہ جو پکیاں آپ لوگ لے لیتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے ماجونیں لے لیتے ہیں پریز ان جیزوں کا بنا لیں ماجون آپ لوگ کم از کم پتا تو ہوگا کہ ان کے ایفیکٹس اچھے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پمکن سیڈز آ جاتے ہیں پمکن سیڈز یہ نہیں کدو کے جو سیڈز ہیں کدو کے سیڈز کو آپ خوش بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو بزار سے بھی مل سکتے ہیں ایک بڑا چمچ لینے بیشے گرائن کر کے لے لیں یا بیسے لے لیں ایک بڑے چمچ سے زیادہ سیڈز یا اس طرح کی چیزوں کو زیادہ نہیں لیتے ٹھیک ہے آپ کا زیرہ بھی بہت اچھا ہے آپ لوگوں کے لیے اجوائن ہے یہ بھی اچھی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے آلیو آئل آلیو آئل کے دو چمچ اگر آپ دیلی پی لیں آپ کے لیے اچھا ہے آلیو آپ ویسے بھی لے سکتے ہیں وہ بھی آپ کے مدانہ ہیلتھ اور آپ کی فرٹلیٹی کے لیے بہت اچھے ہیں اس کے علاوہ بے انتہا چیزیں ہیں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو پیس کے رکھ بھی لیں اور ایک پاودر بنا لیں اور ایک چمچ لے لیں ان سب چیزوں کا تو آپ کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور انار آپ نے لیکن بزار سے کھانا ہے ٹھیک ہے باقی انجیر کجور یہ چیزیں میں نے پہلے بتائی ہوئی آپ کو ٹھیک ہے آپ سے پھر دوبارہ انشاءاللہ تعالی بات ہوتی ہے سٹے بلیسٹ سبسکرائب کر دیا کریں میرے چینل کو شیئر بھی کر دیا کریں